بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے آئی ڈی ڈی آئی ایس آئی کی توسی کی خبر بریک ہوئی لیکن ساتھ ہی پی ڈی ایم پلس ٹولا آپس میں لڑ پڑا ہے اور ریڈ لائن کراس کر دی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے نواز شریف کی واپسی پر تحریک انصاف کیا پلان کر رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ایک عام صحافی کے گھر پر نامعلوم افراد نے دھاوا بولا ہے یہ کیا قصہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور زرداری کا جو بچہ ہے وہ نواز شریف کے لیے کام کرنے لگ گیا ہے یہ آپس کے اندر ایک نیا پھڑا پڑ گیا ہے اس کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے اس وقت آپ کو علم ہے کہ جس طرح پاکستان کی بندر بانٹ کی گئی عمران خان کو ہٹانے کے بعد پی ڈی ایم پلس ٹولے کو اقتدار تو دیا گیا لیکن سندھ پیپلز پارٹی کو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ سال سے تو لگاتار دیا ہوا ہے پہلے بھی انہی کے پاس ہی وقفے وقفے سے ہوتا تھا ایم کے ایم کو بھی پالا پوسا گیا سانہ بلدیا ٹاؤن جیسے سانہات کے مرکزی ملزمان ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو زندہ جلانے کا الزام ہے پچھلے دنوں سندھ آئی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے لیکن اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوا کہ ایم کے ایم بحثیت جماعت وہ کسی طور پر بھی بریوزمہ نہیں ہو سکتی جہاں دو سو ساٹھ افراد کو زندہ جلایا گیا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن سیاست وہ بھی کر رہے ہیں پہلے جو التاف کے ساتھ تھے اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ میں دیکھا موسن نکوی جو میڈیا ٹائکون ہیں اور اشتہارات بھی ان کو گورنمنٹ کے بڑے ملے ہیں اور اب ان کو جب وزیرعالہ پنجاب بنایا گیا تو وہ ایک قابض وزیرعالہ کی حیثیت رکھتے ہیں چونکہ نگران وزیرعالہ تو اب وہ لکھتے بھی نہیں ہیں یعنی اگر نہیں لکھتے تو اب قابض وزیرعالہ لکھنا چاہیے تو اب وہ اس وقت تو یہ شمید تھا کہ یہ زرداری کے بچے ہیں چونکہ زرداری نے خود بولا آپ نے بچے ہیں تو اب ایسے لگتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے ان کو پنجاب کے اندر جو ہے کوئی بالکل ان کو فائدہ نہیں ہوا اب وہ زرداری کا بچہ نواز شریف کے لیے بظاہر کام کر رہا ہے ایک تو پچھلے دنوں لندن کے اندر موسن نکوی کی نواز شریف کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے چند دنوں کے بعد نواز شریف کی واپسی کا اعلان کیا گیا ہے پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اب پنجاب کے اندر ویلیج کانسلز بنائے گئی ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ جو نون لیگ کے ایمینیز ہیں جو نون لیگ کے لوگ ہیں انہی کو چیئر مین بنا دیا گیا ہے یونین کانسلز کا تو یہ ایک ننگی دھانج لی جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے میمبرز بھی انہوں نے الیکٹ کی ہیں مختلف یونین کانسلز کے اندر جو ویلیج کانسل ہیں وہ باقیرہ طور پر ویلیج کانسل کے چیئر مینز بنائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کارکن کی احسیت سے وہ ایکٹو انہی کے ذریعے جو ہے وہ سارے لوگوں کو مینز کیا جائے اسی کے ذریعے انتظامیہ کو مینز کیا جائے کچھ نمبرداروں کو بحال کیا گیا ہے وہ جو پرانے جتنے طور طریقے تھے اب وہ استعمال ہو رہے ہیں حالانکہ نواز شریف اور نون لیگ کو پتا ہے کہ وہ غیر مقبول ہیں تو اب یہ کام کس نے کیا ہے زرداری کے جو سو کارڈ بچے ہیں محسن نقوی نے تو اب محسن نقوی بزہر زہر ہے وہ جن کا اصل بندہ ہے ان کے کہنے پہ وہ نون لیگ کے کارکن کی احسیت اس وقت جو ہے وہ پنجاب میں وہ کر چکے ہیں اور یہ اسی طرح کا جو کھیل تماشا ہے جس بات کی ان کو اتھارٹی نہیں ہے یہ ایسا ایک قبضہ گروپ پاکستان پہ آگیا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ان کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن ہو یا نگران اکنت ہے کہ وہ الیکشن کے لیے فسیلیٹیٹ کریں اور اس پاکستانی قوم کی جان چھوڑ دیں لیکن الیکشن کے علاوہ یہ ہر کام کر رہے ہیں ہر کام وہ یعنی گرفتاریاں بھی کر با رہے ہیں گھنڈا گردی بھی کر رہے ہیں سارا کام ہو رہا ہے لیکن الیکشن کے علاوہ علاوہ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے دوسرے طرح ہم نے دیکھا کہ عرش شریف شہید کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو پاکستان بل آخر چھوڑنا پڑا ناجائز پرچے ہوئے اور لوگوں نے کہا اس وقت کے بس دل ہے چلا گیا ہے لیکن یو اے ای کے اندر بھی وہ نہیں رہ سکے اور پھر کینیا کے اندر ان کا میڈر ہوا عمران ریاض خان وہ پاکستان سے زیر ہے وہ امان جا رہے تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور پھر جس طرح نامانوم لوگوں کے حوالے ان کو کیا گیا اور ابھی تک ڈرامے بازی جاری ہے اب ایک اور صحافی ہیں اور یہ آزم ملک صاحب ہیں صحافی یہ لاہور پریس کلاب کے پریزیڈنٹ ہیں اور پچھلے دنوں جب انہوں نے شہباز شریف جو تکبر کا مارا ایک سانیہ مادل ٹاؤن کا مرکزی ملزم جب بادشاہ سلامت تھا آج بھی انہی کی بادشاہی ہے خیر پاکستان میں انہی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں جیسے آپ کو بتایا ہے تو اب انہوں نے سخت سوال کیا ان سے اس سوال کے بعد ان کو ٹی وی چینل سے ہٹا دیا گیا پی ٹی وی پر ان کے پروگرام آتے تھے وہ پروگرام ان کے ختم کر دیے گیا اب جو ہے ایک اور معاملہ ہوا ہے کہ ان کے گھر پر نامعلوم افراد نے ویگو ڈالے کے اندر وہ آئے ہیں بتایا گیا سپاید ویگو ڈالا تھا ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا ان کا بچہ موجود تھا انہوں نے کہا جی آزم صاحب تو گھر پہ نہیں ہے تو بچے پر تشدر کیا اور وہاں جو کرتے ہیں اس پر ان کی باقیدہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے تو اب اس طرح آج وہ کہتے ہیں کہ آئی دوپیر وہ انہیں دو سے دو بجے کے درمیان سفید رنگ کے ڈالے پر سوال پانچ مسلح افراد میرے گھار آئے اور میرے بیٹے سے میرے بارے میں دریافت کیا اس نے بتایا کہ وارت صاحب آفس جا چکے ہیں جس پر ان افراد نے میرے بیٹے کو تشدد کرتے ہوئے اغواہ کرنے کی کوشش کی محلہ داروں کی مداخلت پر ملزمان فرار ہو گئے میرے بیٹے نے بتایا کہ گزشتہ روز میری غیر موجودگی میں سیاہ رنگ کے ڈالے میں سوار ایک شخص آیا تھا اس نے میرے بارے میں پوچھا اور میرا موبائل نمبر دے کر چلا گیا یہ آدم چودرے صاحب جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو یہ جو صحافی ہیں ان کے لیے بھی اب خطرات بڑھ گئے ہیں کیونکہ جو بھی زرداریوں اور شریفوں کے خلاف ہوگا شاید پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہیں لکھا نہ جائے کہ آپ پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتے میرا خیال ہے اداروں کو اپنے لوگوں کا نوٹس لینا چاہیے یہ جو ہے وہ ملبہ انہی پر جاتا ہے اب ایک اور بڑا محمل ہے اور وہ ہے تحریک انصاف کی منصوبہ بندی نواز شریف پاکستان آ رہا اور زیر ہے نواز شریف کے لیے جب زیرو رسک ہوگا تو خود نون لیگ بتا چکی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں آنا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہوگی تو پھر ہی زیرو رسک بچے گا تو اب نواز شریف اگر واپس آ رہے ہیں تو آج شہباز گل نے بتایا اور یہ منصوبہ بندی زہر ہے اس پر مشاورت تو غوری ہوگی یہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے قطع نظر اس کے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اکیس مارچ کو اگر نواز شریف آیا تو سڑکیں تو بلاک یہ کر نہیں سکتے میں پلان کر رہا ہوں کہ اس دن خان کے چانے والوں کو سڑکوں پر نکال لیا جائے اور ان کی بینڈ بجا دید ہے آپ کا کیا خیال ہے تو یہ رائے جو ہے وہ بنائی گئی ہے طلب کی گئی ہے اب اس پر تحریک انصاف کے لوگ مشاورت بھی کر رہے ہیں کہ ایک بغوڑا جو جھوٹ بول کر لندن کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے فرار کروایا اور اب اگر وہی جیسے ایک مرضی جو ہے وہ اسحاق دار فرار کروایا گیا جو ہے اس کے جہاز میں پھر لیا گیا تو یہ جو معاملہ ہے اس پر دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اس وقت نکلنا مشکل ہے جب پاکستان جیسی ریاست انہیں چوروں ڈاکموں ڈوٹیروں ان کے جو ہے وہ قبضے کے اندر جس طرح دی جا رہی ہے ان کو پتا بھی ہے وہ غیر مقبول ہے لیکن ان کو یقین دہا نہیں ہے کہ منیج کر لیا جائے گا اگر الیکشن اس طریقے سے منیج کرنا ہے جیسے موسیٰ نکوی صاحب نے آغاز کر دیا ہے ویلج کاؤنسل کے چیر میں نون لی کے لگا کے تو پھر بھئی یہ کل کو کوئی بھی الیکشن یہ مانے گا نہیں اب ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو توسیع ہے اس کی حوالے سے دی نیوز میں عمر چیمہ نے یہ بڑی خبر دی اگرچہ یہ دو تین وقت پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو مختلف وزرائی سے یہ خبریں آئیں اب اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایم ٹولا وہ آپس میں لڑ پڑا ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پلس ہے یعنی وہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں تھی حکومت کے اندر موجود تھی اور آج وہ جیسے کہتے ہیں کہ لٹرو لٹری ہوئے ہیں اور اب تو شہلہ روزہ کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن کراس ہوگی ہے چونکہ بھٹو ہماری ریڈ لائن ہے جب کہا گیا کہ بھٹو زندہ نہیں ہے بلکہ مر چکا ہے حنیف عباسی کے طرف سے تو اس کے بعد جو ہے وہ دو خواتین کی آپس کے اندر بھی لڑائی ہوئی ہے عظمہ زہد بخاری اور شہلہ رضا کے درماز شہلہ رضا کہتے ہیں کہ عبام اور اپنے قریبی ساتھ وہ دو بر مشکلات میں چھوڑ کر دوسرے ملک جانے والے آج تو رہے ہیں رہے ہو یہ تو بتاؤ پلیٹ لیکس کتنے ہیں اس پر عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ باجی آپ کے پلیٹ لیکس کیوں کام ہو گئے ہیں چکر کیوں آ رہے ہیں شہلہ رضا کہتے ہیں کہ عبام اور اپنے قریبی ساتھیوں کو دو بار مشکلات میں چھوڑ کر دوسرے ملک جانے والے آ تو رہے ہیں لیکن وہ اب شہلہ ان کو کہنے پہ جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے وہ بھٹو زندہ نہیں ہے تو یہ آپس کے اندر ایک مسلمی لڑائی ہوئی ہے ندیم افضل چند اور فیصل کریم کندے نے بھی ایک پریس کانفرانس کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ہم نظریاتی ہمارا اختلاف ہے نورلی کے ساتھ حکومت کے اندر ہم ملے ہیں اب یہ کیوں ہے اس لیے کہ جیسے میں ڈسکس کر رہا ہوں قومی ٹی وی چینلز بھی اسی پر ڈسکس کریں گے یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ بھئی لڑائی ان کی کوئی نہیں ہے یہ ڈرامے بازی ہے یہ عوام کو لوٹنے میں کرپشن کرنے میں عوام کو آئین اور قانون کی بالادستی کے خلاف پاؤں تلے روندنے میں یہ شریک جرم ہیں یعنی خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے اندر انتخابات ہونے تھے عائین واضح تھا اس کے باوجود یہ شریک جرم ہیں یہ کرائم پارٹنر تھے ہیں پاکستانی عوام کے خلاف یہ ایک جالی بینک اکاؤنٹس کے زندے کرتا ہے دوسرا منی لانڈرنگ کے زندے دوسرے طریقے سے کرتا ہے تو عوام کو لوٹنے پر اختلاف نہیں ہے جمہوریت صحیح طریقے سے آنے نہیں دینی دھاندلی اپنے حق میں کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے گھوٹے گھوٹے گھٹے کے اندر بیٹھ کے منت ترلا کرنا ہے یہ اب شباز شریف نے اگر زیادہ پالش کر لیا تو ظاہر ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو اب ان کا پالش کا آپس کے اندر مقابلہ ہے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں خواتین کے ساتھ جو بے غربتی کا سلوک کیا گیا لوگوں کے گھروں پر جس طرح ڈکیٹیاں کی گئی دعوے بولے گئے جس انداز کے اندر خواتین کو بے عزت کیا گیا پاکستانی شہریوں کو اور کیا جا رہا ہے اب یہ ان ساری انسانی حقوق کی پامالیوں پر آئین اور قانون کو روندنے پر غریب لوگوں کے جو ہے وہ کاروبار کے چولے بند کرنے پر یعنی آپ پی ٹی آئی کے بندے پر اس کی فیکٹری بند کر کے پچاس سو بندے کو بے روزگار کر رہے ہیں تو اس بے روزگاری پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ غریب کو نہیں اٹھنے دینا تو اب یہ مسلوعی طور پر الیکشن کے آگے یعنی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو کھلا ہے اس کو پر کیا جائے ایک دوسرے کو چور کہے دوسرا تیسرے کو کہے فضل و رمان دونوں کو کہے یہ ایک مسلوعی لڑائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ایسے ہی تقسیم کیا جائے جیسے پہلے تھی لیکن یہ عوام اب بھئی دوہزار تئیس ہے سوشل میڈیا ہے کل تک بلاول جو ہے ان کو نواز شریف پر اعتماد تھا شہباز شریف پر اعتماد تھا اور وہ آپ کے انکل تھے عساق ڈار آپ جو ہے یہ آپ کی چوری ڈکٹی یہ تمام جو ہے جو آپ باقیدہ پارٹنرز ہیں پاکستانی قوم کے خلاف اس نظام کے اندر تو اس لیے یہ ڈرامے بازی چھوڑیں یہ ایک مسلوعی ایک دی جی آئی ہے سائی کی توسیح کی خبر آئی ہے فیصل نصیر صاحب کی بھی توسیح اس کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جو سلیم صافی صاحب ہے وہ قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیرہ فتح تو نہیں کرنا پاکستان کو اندر لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو اداروں کو چاہیے کہ معاملات جو ہے وہ بہتری کے طرف لے کے جائیں اس کے اندر ان زرداریوں اور شریفوں کو قوم پر مسلط کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بہت نخصان ہوگا پاکستان کے اندر پہلے بھی این نارو کے اندر جنہوں نے این نارو کیے ان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دشمنی کی اور اب یہ دھبا جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ